یہ آخری اب میں لے رہا ہوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور کے آخری دور میں جب آپ نے وسیعت کے لیے قلم دوات مانگا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ آپ کے صحت بہتر نہیں ہے ہمارے شیعہ حضرات اس واقعے سے استدلال کر کے حضرت عمر کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں حضور کے احترام کے اس حکم کے پس منظر میں اس واقعے کی کیا توجہ کریں گے اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس روایت کا کیا پایا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ تو اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو بڑی جھگڑے کی روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے قرطاس والی روایت اس کا سند کا درجہ کیا ہے جب تک ان کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے گفتگو کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے باقی یہ کہ بالفرض ایسا ہوا ہو تو حضرت عمر کے اس فیل کی توجہ یہ ہے کہ حضور پر بھی جو طبعی کیفیات ہیں وہ وارد ہوتی تھی آخر جب آپ کے جسم مبارک سے خون بہت بہ گیا تو آپ پر بے ہوشی بھی تاری ہوئی تھی بے ہوشی تاری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اور بخاری شریف کی روایات سے ثابت ہے کہ حضور پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا اس پہلو سے اگر عالم نزا کے وقت تو آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے یہ رائے قائم کی تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے پھر یہ کہ باقی سب نے بھی اس کو تسلیم کر لیا یہ تو گویا کہ اجماع ہو گیا ورنہ تو اسی وصل پٹمول ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایسے تو نہیں تھے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر اگر وہ بات معقول نہ سمجھتے تو وہ اس وقت حضرت عمر سے نہ لڑتے لیکن یہ کہ یہ بات تسلیم کر لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وزن تھا اگر یہ روایت صحیح ہے باقی میں نہیں جانتا اور میں نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنایا ہے جن چیزوں سے یہ جگڑے متعلق ہیں میں تو ان چیزوں کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہوں جن میں اتفاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ایک دعوت اٹھے ہم جدو جود کریں کوشش کریں یہ جگڑے تو نہ مکے ہیں نہ چکے ہیں نہ مکیں گے نہ چکیں گے کام اگر کریں گے کہیں کوئی اسلامی ریاست تائم کر لیں گے تو پھر گاڑی آگے چلے گی ان مسائل میں زیادہ علجنا نہیں چاہیے